میں نے کسی کی جنگ نہیں لڑی اور میں آپ کو کلیر کٹ بتاتا ہوں کہ کرزیں ماف ہو جائیں گے اگر انٹی کے ساتھ صحیح ڈائلوگ کیا میرے ساتھ بہت ہی آن ہے پورا کا پورا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سسٹم اگر انسرٹینٹی کا یہ تین چار مہینے اور رہا تو پاکستان کی اکانوی تو گئی تو دوستو امریکہ کی ڈپٹی سیکیٹری آج انڈیا کی دورے پر تھی اور انڈیا کے دورے کے بعد وہ جائیں گی پاکستان آپ نے پاکستان کے جو شروعات میں جو ایک کلپ تھا اس میں دیکھا آپ نے پاکستانی اینکر بڑے ہی مجیدار انداج میں بتا رہا ہے کی انٹی انٹی کو خوز کر دو سارے کرجے ہو جائیں گے ماف تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا فنی اور مست انداج ہے سینکر کا آپ آنگے دیکھیں گے گئیز آپ کو بتاتے ہیں پلیز شرل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ باکس میں اپنے سوچاؤ جرور دیجئے گا بات کچھ ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج جو ڈپٹی سیکیٹری آف سٹیٹ ہے امریکہ کی وہ تشریف لائے تو سب سے پہلے تو میں کیونکہ ہمارا پروگرام بالخصوص ایمبیسی میں کانسلیٹس میں دیکھا جاتا ہے اور امریکہ میں بھی دیکھا جاتا ہے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں تو سب سے پہلے انگریزی میں ہمارے پر رہا ہمارے پہلے انگریزی میں بھی دیکھا ہے پہلے انگریزی پر سکرائی زیادہ سے پہلے کسیٹ کرتے ہیں پہلے انگریزی میں کام کرتے ہیں leaning really into a new chapter in fuck u.s relations which are going to dramatically change the nature of the relationship let bygones be bygones and it is interesting to note that in our new relationship we will try to negotiate on equitable grounds what is in the benefit of both the countries regional peace and especially the economic prosperity of پاکستان اینڈ دی انکریزڈ رول آف پاکستان ان دی ایشیا پسیفک ریجن تو بڑی اہم میں نے بات کی ہے تو خیر مقدم کرتے ہیں امریکہ کی ڈپٹی سیکٹری آ رہی ہے اور ان کے آنے کے بعد ملکی حالات کے اندر اور پالیسیز کے اندر تبدیلی آپ دیکھیں گے سی پیک کے منصوبے کے متعلق مختصراً بات یہ ہے کہ اس کو اب آپ بھول جائیں ٹھیک ہے نا سی پیک کا منصوبہ ایک یاد ماضی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہنوں نہیں کرز ان کی بات بھی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب وہ آئیں گی تو بہت زیادہ ریلیکس اور ریلیف ملے گا پاکستان کو کیونکہ ان کے آنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے چند چیزیں اپنی وش لسٹ میں بھیجی ہوں گی تو آپ کو بتا ہوگا کہ ان کا آنا اور کسی کا جانا نہیں سمجھے میں نے بڑی گہری بات کی ہے ادھر دیکھیں ڈپٹی سیکٹری آف سٹیٹ یونائٹڈ سٹیٹس کی آ رہی ہیں اور ان کے آتے ہی کسی کو جانا پڑ گیا کیسا دیا بات اتنی گہری کر دی میں نے سمجھ سب کو آ گئی پکڑ مجھے کوئی دی سکتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے آنے سے پہلے اپنی وش لسٹ دی تھی کہ بھائی یہ 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 کام آپ کو کرنے پڑے گا ہم آپ کو ملنے کے لیے آئیں گے یقین کریں پورا دن ٹیلی فون کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کب جو بائیڈن فون کرے گا جیسے ایک دفعہ مجھے بھی کالج میں عشق ہو گیا تھا نا تو میں ہر وقت فون کی طرف دیکھتا تھا کب اس کا فون آئے گا کب آئے گا پھر فون بچتا تھا میں اٹھاتا تھا تو وہ فون میں یہی آ رہا ہوتا آپ نے اپنا بھی لدانی گیا تو خیر بات یہ کہ اب یہ معاملہ ہو گیا پاکستان کا کہ تڑپ رہے ہیں ہم کہ کسی طرح جو بائیڈن ہمیں فون کرتے ہیں لیکن ایک جو بائیڈن صاحب میں فون نہیں کرتے تو یہاں پر میں آج پہلی دفعہ پاکستانی ٹیلیویجن کے اوپر گزارش کرتا ہوں صدر جو بائیڈن صاحب سے سر پلیز مارا جا غور اتھے بھی تھوڑا ہماری طرف بھی غور کریں ہمارا اس دنیا کے اندر ایک بہت ہی اہم کردار ہے اور یہ تو میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہیں جی یہ ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی میں میں نے تو نہیں لڑی آئی ڈونڈ نو لوگ یا کیا بولتے ہیں پاکستان نے دوسروں کی جنگ لڑی میں نے نہیں لڑی بھائی وہ جس نے لڑی مشرف وہ یاشی کے اندر بیٹھا بھائی فل انجوائے مجھے نہیں لائی ہم لوگ ایسی کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی جنگ لڑی ہم نے کسی کی جنگ نہیں لڑی اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ کرزیں معاف ہو جائیں گے اگر انٹی کے ساتھ صحیح ڈائلوگ کیا میرے ساتھ بہت ہی آم مہمان چامل یو ایس اے کی جو ڈپٹی سیکٹری ہیں آف سٹیٹ وینڈی شیرمن جو ہیں وہ آہ بھارت میں دو روزہ دورے پر ہیں اور وہ پاکستان بھی آ رہی ہیں اور آہ مزید کی بات یہ ہے کہ آہ وہ جب ہمارے پاس آتی ہیں تو ایسے آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی وائس رائے آ رہا ہے یا جیسے بہت بڑی پرسنیلیٹی آ رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس کو آہ ہمیں سارے رولز بدلنے پڑتے ہیں جیسے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی کہ وہ کوویٹ ٹیسٹ سے بھی ایگزیمٹ ہوں گے ان کے لیے اسلامباد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ چارٹر فلائٹ تو خیر ان کی اپنی ہے لیکن ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کو بتا دیا گیا ہے ایئرپورٹ مینجر کو بتا گیا گیا ہے کہ یو ایس ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ جو ہوا کریئیٹ وی ای پی لانچ کھول دیے جائیں جناب جبکہ اس وقت وہ انڈیا میں ہیں اور انڈیا میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی دیکھنے والی ہیں میرا خیالہ وہ پہنچنے والے ہیں پاکستان اور اور انہوں نے یہ کہا ہے جناب وہی بات کی ہے جو انڈیا کہہ رہا ہے اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ انڈیا اور افغانستان کی ایک ہی سوچ ہے اور وہ ہے ہکانی نیٹور کے اوپر اور اور جو آئی ایس آئی کا افغانستان میں جانا آئی ایس آئی چیف کا اور اس کے اوپر بڑی کنسرنز ہیں اور جو ڈیپٹی سیکٹری آف سٹیٹ بینڈی شہرمین انہوں نے کہا ہے کہ جی یو ایس اے جو ہے وہ انڈیا کے جو کنسرن ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو سکتی ہے اس کے بڑا اس کو پسند کرتا ہے اور اور یہ سعود ہیشیا میں بھی دہشت گردی ہو سکتی ہے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے رول کو کیوں کر کے نیگٹیف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا کے پاکستان کے مسائل تو اپنی جگہ ہیں لیکن اگر اس طرح امریکہ ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پر نہیں آتا اور خطے کو نیوٹرل ہی نہیں دیکھتا اور اگر وہ دلی میں موسیقی بات